بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تھوڑی دیر پہلے دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا ہے ڈاما ڈولا جو ہمارا کیپی کا علاقہ ہے خیبر پختون کا ڈاما ڈولا وہاں پر ریموٹ بم دھماکہ ہوا ہے اور تارگٹ کیا گیا ہے سابق سینیٹر ارفان صاحب کو سوری معافی چاہتوں ہدایت اللہ صاحب کو چونکہ یہ خبر ابھی فوری طور پر آئی ہے تو مجھے یہ دیکھ کے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں دہشتگردی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کہلیں کہ ذرا اس کی لہر زیادہ آگی ہے اور اس میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے اور اسی وجہ سے عظم استحقام جو آپریشن ہے وہ پاکستان کی ریاست نے میں ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے ہی وہ شروع کیا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ انفرمیشن بیزڈ ہوگا پریسائزڈ ہوگا وزیراعظم نے اور وزیراعظم ہاؤس نے اس حوالے سے بھی بڑی وضاعت دی تھی کیونکہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ کنفیجن پھلائی جا رہی تھی کہ شاید کوئی بہت زیادہ انٹرنلی لوگوں کو ڈسپریس کیا جائے گا لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی تو یہ بسیکلی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہونا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہونا ہے جو لوگ پاکستان کا آمن تباہ کر رہے ہیں بسیکلی یہ خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو فیز ٹو شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کا سی پیک کا یہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کے سہولتکار کون ہیں اور ان کے لیے آوازیں کون پاکستان کی پارلیمان میں بھی اٹھا رہے ہیں پاکستان کی پارلیمان سے باہر بھی اٹھا رہے ہیں اور ریاست پر دباؤ بڑا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کے آپریشن سے باز رہے تو اس پر ہم برحل گفتگو کریں گے اور کہ باقی دیگر معاملات بھی ہیں پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ شنگائی تاون کانفرنس میں شرکت کے لیے کازکستان کے کیپٹل آستانہ میں موجود ہیں اور روسی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے دو سال پہلے ہونے والی ملاقات کو روسی صدر یاد کر رہے تھے پاکستان کے وزیراعظم ان کو بتا رہے تھے کہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ہم آپس میں جو خرید و فرخت کیا کرتے تھے وہ ڈالرز کے عفض نہیں بلکہ باٹر سسٹم پر کیا کرتے رہے تھے تو شاید اشارہ یہ ہے کہ ہم جو ایک ارب ڈالر کی تجارت بلکہ اس سے کم ہے اس کو ایک ارب ڈالر تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں پچھلے دنوں رشیہ سے ہم نے تیل خریدا تھا تو یہ بھی پاکستان کی جو موو ہے بسیکلی روس کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا اس کو بھی عالمی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے وزیراعظم نے اس خواہش کا اظہار اپنی جگہ پر کیا ہے کہ پاکستان جو رہ داری ہے چین تاجکستان اور افغانستان کی اس میں بھی شراکت دار بننا چاہتا ہے اور چینی صدر کے ساتھ کل ان کی متوقع ہے ملاقات اور اوزبکستان کے صدر شوکت مرزا یوف کے ساتھ ان کی ملاقات آج متوقع ہے اس کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور جیل اڈیالا جیل میں بیٹھے یا قید جو ہیں لیڈر پی ٹی آئی کے بانی انہوں نے کل یہ والی بات جو ان سے سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ وزیراعظم پاکستان نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے آپ کا کیا جواب ہے تو وہ جو جواب انہوں نے دیا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد قیون صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوراللہ صاحب اور الفت مغل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ سر یہ دہشتگردی کے حوالے سے میں چاہا رہا ہوں کہ ابھی یہ ریسنٹ میں تیس یا چالیس منٹ ہو گئے ہیں اس واقعے کو تو یہ تو پتہ ہے کہ دشمن کون ہے اور بظاہر جو فرنٹ کے اوپر ہے وہ ظاہر ہے کہ تالبان ہیں اور تالبان کے بھی کئی گروپس ہیں اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ پہلے مذاکرات کریں تو کن کے ساتھ مذاکرات کریں کون سے گروپ کے ساتھ مذاکرات کریں ایک بات اور مذاکرات بھی کر کے ہم نے دیکھے ہم نے ان کے لوگ بھی چھڑا کے دیکھے یا چھوڑ کے دیکھے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں جن کے اوپر ہیڈ منی تھی ان کو بھی چھوڑا گیا ان کے مطالبے کے اوپر چھوڑا گیا اور پھر دیت علیہ دا سے پاکستان کی اسی ہزار پاکستانی شہید ہوا اور جواب میں دیت بھی ہم نے ان کو دی تو یہ کیا پالیسی تھی اور یہ کیا پالیسی ہے کہ جو دہشتگرد ہیں ان کو آپ تحفظ دیں گے اپنی سیاسی کہنے کے پوزیشن کا فائدہ پہنچائیں گے ان کو دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں کہ خطرناک جو دہشتگرد تھے ان کو چھوڑا گیا سو کے قریب دہشتگرد تھے جن کو جلوں سے رہا کیا گیا سابق پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں اور چار سے پانچ ہزار جو ہیں وہ ایٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو افغانستان سے لاکر جو ہے وہ کے پی کے اندر جو وہاں پر ان کو آباد کیا گیا اور اس آبادکاری کے خلاف جو مقامی لوگ تھے جو کے پی کے متاثرین تھے دہشتگردوں کے ٹی ٹی پی کے ان کی طرف سے بڑا شدید ایک ردعمل بھی آیا سوات میں تو بڑا خوفنا کا ہے تھا سوات میں بھی آیا اور دوسرے جو سابق فاتہ کا ایریا ہے وزیرستان کا وہاں اس علاقے میں بھی جو ہے حتیٰ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ایک وفاقی وزیر جو تھے اس وقت کے مذہبی امور کے ان کے بھائی جو تھے ان کو بھی وہ بھی اسی طرح دہشتگردی کا شکار ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں ان کی طرف سے بھی پارٹی کے اندر بھی جو ہے ایک دباؤ تھا ایک پریشر تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں اور آج جو ہمیں اس وقت اپریشن آزمی استحکام آپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ اپریشن بھی دراصل جو ہے اسی وجہ سے یہ جو عبادکاری ہوئی تھی یہ جو دہشتگردی کو واپس لیا گیا تھا سابق دور حکومت میں اس وجہ سے جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سینیٹر حدیت اللہ صاحب شہید ہوئے ہیں دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں اسی طرح تمام آج جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں آخوا پیپس پارٹی ہو اے این پی ہو اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں آپ وہ بھی آج جو ہیں اس کا شکار ہوئی ہیں متاثر ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو بات اس سے پہلے آپ نے مذاکرات کی کی تو مذاکرات تو جو آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ دوزار چودہ میں سانیا اے پی ایس کے بعد بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور پھر مذاکرات کا عمل بھی شروع ہوا ان کے دباؤ پر ہی شروع ہوا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکل سکا آ کیونکہ وہ اپنی ہٹ درمی سے وہ دہشتگردی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آج جو آپریشن آج جو ہے وہ عظم استحکام شروع کیا جا رہا ہے یہ بھی اس کی بنیاد بھی دوہزار چودہ کا جو ایک اتفاقے رائے سے بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا یہ اس کا تفصل سل ہے اچھا یہ نورلہ صاحب جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ دہشتگردی سے متاثر ہوئیں میرا خیال ہے پاکستان کے جو عوام ہیں پاکستان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جو اس دہشتگردی سے متاثر نہ ہوگا کچھ تو وہ ہے نا جنہوں نے دہشتگردی کو کانٹر کرنا تھا ہمارے جو پولیس ہے ہماری فوج ہے اور جو ہماری پیدا میلٹی فورسز ہیں وہ لیکن ہمارے ٹیچر ہمارے سکول کے بچے اے پی ایس ہمارے ڈاکٹرز ہمارے انجینئرز ہمارے اداکار ہمارے صحافی مطلب کوئی آپ کوئی شعبہ زندگی کی کہا ایسا نہیں بچا کہ جن کو انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا ہو جرم کیا تھا پاکستانی پاکستانی ہونا جرم تھا تو لیکن اس کے باوجود کچھ سیاسی جماعتیں آج بھی دھڑلے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے کیوں کر رہے ہیں شروع آپ دیکھیں جو آپ نے جو شعبہ زندگی بتائیں اس میں مذہبی رہنما اور ہمارے مدرسے مساجد وہاں تک بھی اس کا شکار ہوئے اسے دہشتگردی کا شکار ہوئے تو ہمارے زندگی میں ہر شعبے کے لوگوں کو یہ سے متاثر ہونا پڑا یہ اس کو فیس کرنا پڑا اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہم نے شہادتیں دی اور اپنی جانیں قربان کی لوگوں نے اور وقتاں فوقتاں مختلف آپریشنز کے ذریعے ہم اس مسیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہم نے ان کا صفائیہ کیا ہم نے وہ علاقے کلیر کیے لوگوں کو جن کو ڈسپلیس کیا تھا ان کو واپس دوبارہ بسایا پور امن علاقے بنا کی یہ سارا کچھ ہوا لیکن آخری جو ہماری حکومت کا دور تھا سیاسی پی ٹی آئی کا اس میں جب دہشتگردوں کو دوبارہ لائے گیا تو وہ ابھی تک ہم سے کنٹرول نہیں ہو پائے ہیں اچھا ظاہر ہے اس سے انہیں ایک ٹائم ملا اس طوران میں انہوں نے اپنی سیف ہائیڈ آؤٹس بنائی سیف ہیونز بنائی جو اس سے جیسے بھی ہوا ان کا معاملہ تو اب اس کے خلاف جو ٹارگٹڈ آپریشن ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے یا وہ جو چل رہا تھا اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے اس پہ لوگ شور مچا رہے ہیں اور نہ صرف پی ٹائی بلکہ کچھ اور جماعتوں کے بھی جو ریزرویشنز نظر آتی ہیں مجھے نہیں سمجھاتا کہ ان کے لیے پاکستان اور پاکستان کے لوگ سب سے امپورٹنٹ کیوں نہیں ہیں ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہونے چاہیے ایک بھی انسانی جان کا زیاد جو ہے اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا اس کی کوئی ہم نے آپ نے دیکھا ہے تاریخ نے دیکھا ہے وقت نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان کے جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے ڈھول پیٹے بینڈ باجے بجائے ہیں ہماری پولیسز کا عیسی ہے کہ ہم نے جن پولیسز کے مطابق چل رہے تھے اب ہمیں سوچنا چلے برحال وہ تو ان کا لہذا معاملہ ہمیں تو اپنے ملکہ سوچنا چلے ہمیں تو اپنے عوام لیکن وہیں سے بیٹھ کے ابھی بھی یہ وہیں سے اپریٹ کریں ایک پاکستان نے ایک سب سے بڑی قربانی ایک اور دی کہ پاکستان کی میشت کی قربانی بھی جو ہے وہ دی گئی ہے ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے لے کر دو سو ارب ڈالر تک اس دہشت گردی خلافہ اس جنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اب بھی جو دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی والے ہیں ان کا حدف جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری پاکستان میں سی پیک اس میں ایک تو وہ جو ہم نمبرز کوٹ کرتے ہیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر وہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے ہر روز ہمارے ملک میں جو معاشی سرگرمیاں سلو ہوتی ہیں جو رک جاتی ہیں سی پیک کے حوالے سے جو ایشیوز آئے ہیں آج دیکھیں نا آج کی حبر دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آج سٹاک مارکیٹ نے اسی ہزار کی سطح بور کی ہے یعنی یہ اگر ڈیٹیل میں تھوڑی سی خبر پڑھوں تو بڑی پوزیٹیو ہے لیکن دوسری طرف یہ ایکٹیوٹیز جو ہیں اس سارے امپریشن کو ختم کر دیتی ہے نا آپ جب انٹرنیشنل انویسمنٹ کے لیے امن و امان سب سے ضروری چیز ہے انٹرنیشنل انویسٹر تب آئے گا جب ملک میں امن و امان ہوگا جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ نہ صرف ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہماری حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اصل بات جو چودری صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری جو معاشی استحکام ہے اس سے خوف صدہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ معاشی مریشت میں استحکام آجے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو جائے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لے سے بات ہو جو تھا وہ عزم استحکام ہے وہ صرف وہ جمہورہ وہ نہیں ہے دہشت گردی نہیں ہے اس میں مریشت کا بھی ایک ایک جو آپ فرمارے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکن جو ہے اس کا شیر انڈیکس جو ہے وہ اسی ہزار آ جو ہے جو ہے وہ پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے بجھڑ کے بجٹ پر عمل درامت جو شروع ہوا ہے یکم جلائی سے اس کے بعد دو دن میں ایک ہزار پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے دراصل اس کے اندر میسج یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سروائیول کی طرف چاہ رہی ہے یہ پاکستان کی اکانومی پر پاکستان کے اندر انویسٹر اور غیر ملکی انویسٹر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر رہا ہے یہ میسج جو ہے وہ اس جو شیئر انڈیکس اوپر گیا اسے یہ میسج ہے وہ بزرگلی کل یہی بھی بات ہو رہی تھی تو سلمان گنی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایٹما منندگل ہے چلان جو کہ پیسے نہ ہونے تو بیسیکلی یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گفتگو میں شامل کرتے ہیں الفتمغل صاحب کو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ زیادتی ہو جاتی ہے آپ کو وقت کم ملتا ہے سر یہ دو ہزار اٹھارہ میں کچھ اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کا یہ اعلان تھا کہ فلان فلان پارٹی الیکشن مہم چلا کے دکھائے اور فلان فلان پارٹی کے ہم ساتھ ہیں تو یہ پی بیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سر میرے خیال میں یہ ہمارے اندر ایک درار ڈالنے کی ہمیں تقسیم کرنے کی ایک مضموم اور ناکام اور گھٹیا کوشش ہوتی ہے دہشتگرد کا صرف دو عداف ہیں پاکستان اور پاکستانیت ٹھیک جو پاکستان کا نام لے گا جو پاکستانیت کی بات کرے گا یہ بزدل اس کو نشانہ بنائیں گے میرے خیال میں پاکستان کی ساتھی جماعتوں کو ایک اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو پیچھے رکھ کر پاکستانیت کو دیکھنا ہے دیکھیں ہدایت اللہ صاحب کو نشانہ بنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو وہ جو مقصد ان کا ہے کہ پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری آنی ہے جو بیرونی سرمایہ کار اس جانے متوجہ ہو رہے ہیں آج جو وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیراعظم صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اسی لیے ہو رہی ہیں نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کو لے کر آنا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے یہ دہشتگرد سر اس ملک کے دشمن ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نہ کسی کو اس میں اف اینڈ بٹ کا سہارا لینا چاہیے بلکل سہیے اس میں کوئی گوٹ یا بیڈ نہیں ہے دشمن دشمن ہی ہوتا سرما میرے خیال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا چاہیے یہ وہ نیشنل ایکشن پلین پر جس طرح بیٹھے تھے ہاں بلکل بلکل اس سے پہلے ہیں بیٹھے اور وہ داکومنٹ ابھی پڑا ہوا ہے اور اس کے اسی داکومنٹ کے نتیجے میں یہ عظم استحقام اپریشن کو یہ وہی داکومنٹ ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امن فلان پارٹی نے بحال کر دیا تو اس کا ووٹ بینگ بڑھ جائے گا یہ منفی سوچ ہے وہ تو پارلیمان کا ایک اجتماعی شعور ہے نا جو نیشنل ایکشن پلین کا جو ڈاکومنٹ ہے بیشن کار تو وہ تو کوئی بھی پارٹی کرے تو وہ پاکستان کا ایک سر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے میرے خیال میں ہمیں اس پر کنسنسز کرنا چاہیے اگر کہیں پہ میرا کوئی پلیٹیکل نقصان ہوتا تو ہو جائے پاکستان سے بڑھ کے دل بڑے نہیں ہیں سر کرنا پڑے گا ادروائز یہ آگ کسی دن میرے گھر پہ پہنچے گی اور دہشت گردوں کی کسی دن کسی اور کے گھر پہ اور پہنچی ہے سر ہم دیکھیں ہمارے چون کے ہمارے انٹیلیکچولز کو انہوں نے مارا ہے دہشت گردوں نے بھکلا کو مارا ہے ڈاکٹرز کو مارا ہے پروفیسرز کو مارا ہے صافیوں کو اور پھر ہماری مسلح فاج کے جوان ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے مسلسل کنٹینیوٹلی وہ قربانیاں دے رہے ہیں اچھا میں درہا تھوڑی سی کھل کے بات کرتا ہوں چونکہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پوٹ یا ایک ٹوٹ پوٹ ہی کہیں گے یا کم از کم کہیں گے اختلافات کہہ لیں چلے ٹوٹ پوٹ نہیں کہتے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ بیسکلی قومی ایک خسارہ ہوتا ہے یوں کہہ لیں نقصان ہوتا ہے تو وہ جو دو دھڑے ہیں ان کو بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بلا لیا ہے تو آپ کے خیال میں معاملات جو ہیں وہ سمل جائیں گے یا پھر یہ جو ایک ہجان سا ہے پارٹی کے اندر زیادہ کلیم تو یہ کیا جا رہا ہے جو لوگ نالا ہیں ایون کے جو کیا نام میں انہوں نے کہا جی وہ ان کی جو سسٹر ہے علیمہ خان صاحبہ ان کی ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا جو علی عبین گنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ تھوڑا سا ہارٹ ٹاک ہو گی تھی ان کی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بیسیکلی ان کو مسئلہ ہے کہ خان صاحب اندر ہے اور جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے باہر وہ ان کو باہر لانے کے لیے کوئی عوامی سطح کے اوپر تحریک نہیں چلا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی جو فساد کھڑا ہوا ہے یا جو اختلاف ہے یا جو ناچاکی پیدا ہو یہ پارٹی وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ختم ہو سکتی ہے دیکھیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا صرف دو ہی گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر دو گروپ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ گروپ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف ابھی دو گروپوں کو بلایا ہے اچھا ان کے ساتھ بات چیز جو ہے وہ کی جائے اور اس پارٹی گمد افیکٹیو نہیں نہیں لیکن گروپ مجود ہیں کہیں گروپ ہیں ٹھیک اور اس میں جو ہے وہ اپنی اپنی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی موثر جو کوشیں ہیں کردار ہے جو مجودہ لیڈرشپ ہے وہ ادا نہیں کر سکتے جن کو ہم وقلا کی لیڈرشپ کرتے ہیں ہاں اور وقلا کی لیڈرشپ جو ہے وہ عام انتہابات جو ہیں دوہزار چوبیس میں آہ اس میں بھی نکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور دو جو وقلا کی لیڈرشپ ہے آہ وہ خوش خبریاں تو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں جا کر دے رہی تھی کہ آپ چاند روز تک رہا ہونے والے ہیں اور کئی بار آہ یہ آہ ان کو خوش خبری دی گئی لیکن ان کی رہائی ان کو دلانے میں وہ نکام رہے ہیں اور یہ وہ لیڈرشپ ہے وہ قلا کی لیڈرشپ ہے آہ جن کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ جائیں پورے پنجاب میں دیکھیں تو کوئی بار ان کے ساتھ کھڑی نہیں یہ کسی بار میں جا کر کوئی خطاب نہیں کر سکے تو تحریک چلانا جو ہے وہ تو آہ بہت آہ دور کی بات ہے اور دوسرا اس وقت یہ ہوا ہے کہ چونکہ آہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس وقت جی جی اب وہ آہ جو ہے وہ نو مئی کے بعد آہ نہ صرف پاکستان بلکہ پنجاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کوئی بڑا پاور شو کرنے میں کوئی ریلی نکالنے میں کوئی تحریک چلانے میں نکام رہی ہے اور اس نکامی کی جو میوسی ہے وہ بھی آہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اس وقت مجود ہے اور اس پی ٹی آئی کے لیے سب سے آسان جو کام اور حدف رہ گیا ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر باہر تو وہ تحریک چلانے میں آہ کی آہ سکت نہیں رکھتے اب پارٹی کے اندر سارا زور جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے آہ اس میں ان کا ٹائم جو ہے وہ آہ صرف جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سے یقیناً آہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ خود بھی اس ساری میوس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے طرح پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں بار بار تبدیلی ہوئی ہے اب ایک بار پھر تبدیلی جو ہے اب وہ ہوگی اور خبریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آہ سابق صدر پاکستان عارف علوی کا نام بھی آ رہا ہے دوبارہ اور پہلے بھی بریسٹر گوھر کو جو ہے ایک بار ہٹا کر آہ جو ہے بریسٹر علی زفر کو لانے کی بھی کوشش کی گئی کچھ اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گفت کو دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی نے کی ہے آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا ٹی وی چینل پر بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں سب صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو بھی پشت پنائی بانی پی ٹی آئی کی خود حاصل ہے کیونکہ وہاں پر کچھ سوالات کیے گئے کچھ لوگوں کے حوالے سے آہ لیکن بانی پی ٹی آئی نے آج موجودہ لیڈرشپ اس سابق وفاقی وزیر کو ہٹ کر رہی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی نے وہ ان کے ساتھ فراہ چوئی صاحب کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے آوائیڈ کیا ہے جواب دینا وہ خبر بھی چھپی ہے نا کہ فراہ چوئی صاحب کے ساتھ کوئی ہائی کمان نے کوئی رابطہ کیا ہے یا لیڈرشپ نے کہہ لیں تو بس دیکھیں ایک تو یہ جو نئی لیڈرشپ ہے وہ اقلاق لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں ہوا وہ چھوڑ کر گئے تھے آ یا ان کو نکالا گیا تھا وہ دبارہ واپس نہ آئے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر پرانی لیڈرشپ واپس آتی ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جیل کے اندر دوسری لیڈرشپ ہے جن میں عمر چیما ہے ڈاکٹر یاسمی رشد ہیں میاں محمود رشید ہیں اجاز چودری ہیں وہ جیل میں رہ کر وہ بھی بڑے پریشان تو یہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اور ایم پی ہیں یہ کبھی ان کی تاریخ پر نہیں گئے یہ کبھی ان کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں گئے یہ لیڈرشپ جو ہے یہ صرف مراد حصل کر رہی ہے بلکہ یہی ایک لیم ہے اور یہی اتراز ہے یہ صرف بانی پی ٹی آئی کے جنگ کا مسئلہ نہیں یہ دیگر لوگ کے بارے جو جتنے اندر ہیں تو یہ جتنے اندر ہیں سب کے بارے میں اور دو مہی کے بعد ابھی تک پاکستان تحریک انصاف بسیکلی کوئی ڈھنکا نہ اتجاج نہ کوئی یہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے کندوں پر دوسروں کے کندوں پر دوسروں کے کندوں پر وہ کندے جو ہیں وہ ابھی مل نہیں رہے نہیں وہ میں ایک کندہ میں پوچھوں گا آپ سے بعد میں اچھا مسئلہ یہ کہ لوگ آئیں گے تو اتجاج ہوگا نا ہاں لوگ آئیں گے تو پارٹی میں ڈیویزن زیادہ ہے جی اور انہوں نے بار بار اچھا یہ ویسے ڈیویزن کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر سیاسی جماعت ہو تو یقیناً اس میں کوئی نہیں اور سیاسی جماعت میں ڈیویزن کا مطلب ہوتا ہے اختلاف رائے اور وہ پالیسز پر اختلاف رائے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ قومی پالیسز پر صحت کی پالیسی پر تعلیم کی پالیسی پر انفرسٹرکچر کے کام ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی پالیسی کے اوپر یہ اتراز ہے کچھ چاہتے ہیں خان صاحب اندر ہے کچھ کہنے نہیں باہر آتے ہیں اچھا وہاں پر ان میں صرف ایک ان کے لیے صرف ایک ایشو ہے وہ ہے بانی تحریک انصاف اچھا وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے وہ براحال بانی کے لیے اس طرح کر لیں ان کی فیملی کے لیے وہ انہیں اس کو پارٹی کو پلیٹیکل پارٹی کو اس سے آگے آنا چاہیے حکومت نے بار بار انہیں مذاکرات کی دعوت دیئے جس میں مذاک اڑا دیتے ہیں بانی تحریک انصاف تو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے موسم پر بات کروں گا دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی بات چیت کہیں اور شروع ہو جائے وکلا کو سامنے لانے کا مقصد ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بیسک یہ تھا کہ عدالتوں میں چونکہ انہیں پتا تھا اب کیسز کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں آسانی ہو جائے گی اپنے کیسز کے حوالے سے لیکن بہرحال قانون نے اپنا راستہ لینے وہ انہیں اس میں اس طرح سے ریلیف نہیں مل پا رہا جیسے وہ چاہتے ہیں قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو ان کا مستانی آل ہو رہا پاکستان میں بار بار احتجاج کی کال دے کر انہوں نے دیکھ لیا لوگ نہیں نکلے تو اس کے بعد انہوں نے لنڈن میں امریکہ میں احتجاج کرنے کی کوشش کی وہاں پر بھی لوگ نہیں نکل رہے ہیں پہ پندرہ بیس لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے اپنا مین ایجنڈا تھا وہ چلایا ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کیمپین وہ انہوں نے پوری دنیا میں چلائی لابنگ کی وہ بسوں پر پوسٹرز لگائے وہ جہازوں کے ذریعے انہوں نے کیمپین چلائی اور کسی بھی طرح وہ پاکستان کے مفادات کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی اس کو انہوں نے جاری رکھا یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی پتہ نہیں کیوں ہم انہیں ریلیف دیتے رہے اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی سخت کاروائی نہیں ہوئی کسی بھی حکومت میں ان کے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے جب وہ اعلان کرتے تھے کہ لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں لوگوں کو غیر قانونی کام پر اکسانے کے لیے وہ برملا اعلان کر رہے ہوتے تھے جلسوں میں بجلی کے بل جلا رہے ہوتے تھے سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہوتے تھے حکومت میں آنے کے بعد اور حکومت کے بعد جو انہوں نے کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے بیک آؤٹ کیا اس کے وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا حکومت سے نکلنے کے بعد انہیں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھوانے کی کوشش کی صوبائی وزرائے خزانہ کے ذریعے تاکہ پاکستان کا نقصان اور معاشی طور پہ اس کے بعد وہ جیل میں تھے پھر انہوں نے خود خطوط لکھے انہوں نے آرٹیکلز لکھے دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی پھر ان کی لابی کے نتیجے میں جو انہوں نے کل بڑے فخر سے بتایا کہ دنیا کی طاقتور ترین لابی جو ہے اسرائیل کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل والے جو قرارداد نہیں پاس کرا سکے وہ میں نے کرا لی پاکستان کے خلاف اور اس میں بھی اسرائیلی لابی کا بھی جو ہاتھ ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا انڈین لابی کا جو ہاتھ ہے وہ اس میں بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کے خلاف یہ قرارداد منظور کرائی ہے اچھا پاکستان کو اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ چیزیں جو ہے الٹی میٹری انٹرسیپٹ کی بھی وہ خبر پڑھ لے نا جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی وہ تو افیشلز جو ہیں ہاں جی ان کے اوپر پابندیاں لگائے جی پابندیاں لگائے وہ امریکہ سے امریکن کانگریس سے امریکن کانگریس من سے اور باقی لوگوں سے سب سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے بچا لیں مجھے جیل سے نکالیں اور مجھے حکومت میں لے آئیں مطلب وہ ہمیں سنانے کے لیے تو absolutely not کے نعرے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو pressurize کرنے کے لیے اب ان کا target صرف یہ ہے کہ کسی طرح انہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان سے لوگ ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکل رہے ان کے cases ایسے ہیں کہ انہیں اس میں سزائیں ہو رہی ہیں اور مزید بھی expected ہے سزائیں ہونا تو وہ عوامی احتجاج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ریلیف نہیں مل رہا اب وہ دنیا بھر سے پاکستان کو pressurize کرانے کی کوشش کریں پاکستان میں مداخلہ چاہتے ہیں وہ دوسرا راستہ اپنا رہے ہیں جو سیاسی نہیں ہے وہ پاکستان کے نقصان میں ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس لڑائی کے دو نکتے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ جائے کہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے یہ اختلاف رائے نہیں ہے یہ نظریات کا فقدان ہے یہ یہ مثلا پرانے اور نئے انصافیوں کی لڑائی ہے جن کے پاس نظریات نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں یہ موقع مل جائے یا وہ مفاد حاصل کر لیں مفادات کی لڑائی میں اس طرح کا ہوتا ہے یا پھر آہ جیل میں بیٹھا جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ کسی کو ایک میسی دیتے ہیں کسی کو دوسرا میسی دیتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ہے آپ پس میں ان کو لڑوا کے آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ فواد چوہی صاحب کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دباؤ کر رہے ہوں اس سے پہلے نا اس سے پہلے فلاں کو میں نے ترجمات بنا دیا اس سے پہلے انہیں کراچی والی ایک پارٹی کو دیکھا ہوا ہے نا یہ صرف فواد چوہدری اکیلا نہیں اس کا ہمیں لگا ہوا پوری پارٹی دو گروپ بنے ہوئے ہیں دو نہیں سب کئی گروپ ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چاہتے ہیں شہری عرفریدی نے کون سی بات ہے جو نہیں کی شندانہ گلزار جو ہیں انہوں نے کون سی بات ہے شیرف دل مربت نے کون سی بات ہے لیکن فواد چوہی صاحب جو پرسنل لیول کے اوپر جا کے لوگوں کو ٹیک کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا فواد چوہی صاحب سب وہی بات نا دیکھیں دیکھیں حامد خان صاحب کا فواد چوہدری صاحب پر الزامات فواد چوہدر صاحب کے حامد خان صاحب پر الزامات اور وہ آسٹریلیا کی جائدادوں کا ذکر ان کی بڑی پرانی جو ہے وہ محاضر آئی ہے بہت عرصہ پہلے جو ہے جب سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے عزیز جو ہیں وہ لہور آئی کوٹ کے چلچا جو ہے سر یہ نظریات کا فردہ لے دیکھیں میاں نوازین صاحب بھی جیل میں رہے مسلم دیگنون میں ایسی کمی لڑائی آپ نے دیکھتی کیونکہ ان کی جبات ایک تھی ان کا نظریہ ایک تھا پیپس پارٹی کی قیادت جیل میں رہی اس جیل لڑائی نہیں نظریات کا فقدان آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون سے نظریات کا فقدان ان کا نظریہ نہیں ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعت جس کے ساتھ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں اس سیاسی جماعت کی منزل کیا ہے اس سیاسی جماعت چاہتی کیا ہے اچھا میرا ایک نکتہ میرا بھی ہے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی اتفاق کریں آپ کو وضاحت کرنا چاہیں کہ خان صاحب کو جو پی ٹی اے کے چیر پہن ان کو وہ کیا کہیں گے کہ اپیز کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں یہ کوششیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ فواد چوئی صاحب نے ایک انٹریو میں یہ حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کا بھی دیا کہ شہزاد اکبر صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ مفتا شایثہ کان اباسی احسن اکبال صاحب احسن اکبال صاحب ان کے اوپر نجائز کیس بنے تھے اور میں نے رہنہ سناولہ کا میں نے کابینہ میں کہا تھا کہ وزیراعظم کو کہ یہ آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی کام ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کے وزیراعظم تھے وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے کام کرنا پسند کرتے تھے یا ان کی یہ انتقامی سیاست کے جو تھا کہ وہ ایکسٹریم پہ جا کے کرتے ہیں تو اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو ابھی ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں تو اس ایکسٹریم پہ آرے فلدی صاحب کا مرسیج آپ کو یاد ہوگا ہاں جی یہ دیکھئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت بانی پی ٹی ایک طرف سے بطور وزیراعظم پاکستان نون لیگ کی جو شخصیات تھی ان کے خلاف جو کیسٹ بنایا جا رہے تھے خاص طور پر جب رانہ سفنہولہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیسٹ بنایا جا رہا تھا کچھ اس طرح کے دیگر کیسٹ بنایا جا رہے تھے تو قبیمنا کے اندر ایک سے زائد جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی کیسٹ بنانے کی مخالفت کی تھی لیکن چونکہ بانی پی ٹی ای جو ہیں وہ ایک ذین بنا چکے تھے اور سارا منصوبہ جو ہے اس کو وہ ذینی طور پر اس کے لیے تیار تھے تو اس لیے وہاں پر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس نہ ہو سکا لیکن پارٹی کے اندر کبیمنا کے اندر اس طرح کی آوازیں جو ہیں آ وہ آتی رہے ہیں سر ابھی جماعت اسلامی جا رہی ہے احتجاج کرنے دھرنا دینے اسلام بہت وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اٹھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہاں پر ہم بیٹھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو جو چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ کندے استعمال کرنے تو یہ کندہ ملنے کا امکان ہے اچھا اس طرح کی چونکہ پہلے ایسے معاملات ہو چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں مختلف جماعتیں دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں اس مرتباؤنٹ کا کلیم یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ہم خود سے کام کر رہے ہیں بڑا اگریسیو پالیسی ہے نئے امیرے جماعت آگئے ہیں تو ان کے ترجمان سے بھی بات ہو رہی ہم تو خیر وہ اپنے لیے کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوا ٹائمنگ بہت غلط ہے وہ بارہ تاریخ کو جانا چاہ رہے ہیں محرم شروع ہو چکا ہوگا اور آشورہ سے قبل ہمارے ہاں سیکیورٹی کے بہت مسائل ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اچھا آرڈی ہم دہشتگردی کا جس طرح سے شکار ہیں تو ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ چند سو لوگ یا چند ہزار لوگ سڑکوں پر موجود ہوں اور کسی کو شرارت کا دہشتگردی کا موقع ملے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب وقت ہے جماعت اسلامی کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے احتجاج ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اس میں کوئی قدگن نہیں ہے پور امن احتجاج ہونا چاہیے لیکن اس میں سب سے پہلے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت امپارڈنٹ ہے محرم کے دوران آشورہ سے این قبل اس قسم کی احتجاج اس قسم کا دھرنا میرا خیال ہے کوئی اقل مند یہ تو ایک پالیسی میٹر ہوگا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں عطف صاحب آپ بھی اس پہ فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ امکان ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں جھنڈے آپ کو تحریک انصاف کے نظر آئیں دیکھئے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے اندر ایک confusion ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک میوسی ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ سازی جو ہے وہ سامنے نہیں آسکی اسی طرح پی ٹی آئی جن جماعتوں کو جن میں جماعت اسلامی ہے جس میں جے یو آئی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں جن کو وہ ایک تحریک چلانے کے لیے ان کو اتحادی بنانا چاہتی ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکنوں رہنماؤں کی طرح وہ اتحادی بھی confused ہیں وہ بھی ابھی تک کوئی فیصلہ کرنے سے کاثر ہیں اور دیکھئے کہ کتنے عرصے سے جے یو آئی کی قیادت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں اتحاد کے لیے کٹھے تحریک چلانے کے لیے لیکن ابھی چند روز پہلے آج جو سپریم کوٹہ پاکستان میں جو مقصود نشستوں کا کیس ہے اس میں جو ہے وہ جے یو آئی نے جو موقف لیا ہے اب وہ بلکل جو ہے اب بلکل رولٹ انہوں نے لے لیا ہے بلکل رولٹ انہوں نے لے لیا ہے جماعت اسلامی کے اندر بھی confusion ہے بات ہوئی امیر جماعت اسلامی سے انہوں نے کہا ہم کسی سے ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے ہماری ہمارا یہ بلکل ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ اتحاد کر کے یہ اتجاج کرنے جا رہے ہیں میری اپنی ذاتی راہ ہے اور میرا تجربہ بھی کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ایسے کسی جنڈے کو اپنے اندر گھسنے بھی نہیں دیں گے اچھی بات ہے اس کے بعد پھر معاملات کہیں اور چلے جائے گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کے لوگ ان کو بسنے دیں گے دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے نا میں اگلے ٹائم تھوڑا رہ گئے گورنمنٹ برحال مخلوط حکومت ہے اور اس میں پاکستان پیوز پارٹی کا کردار بڑا کلیدی ہے وہ آئینی عوضوں پر تو فائز ہے لیکن حکومت میں نہیں ہے اس طرح سے تو ایک اتحادی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ذرا چل پڑی ہے آپس میں یعنی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی اور گورنر وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ گورنر تو نون لیگ کا تھا نون لیگ کے خاتے میں ڈالا گیا تھا اور بڑی سمارٹ موف تھی زرداری صاحب کی کہ یہ والا تو گورنر جو ہے وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہی ہونا ہے تو ایم کی ایم کے خاتے میں انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے مسلم جی نون کے خاتے میں ڈال دیا اب وہاں پر جس وجہ سے بھی انہوں نے بھٹو پہ تنقید کی بھٹو صاحب کی پالیسیز پہ تنقید کی آگے سے جواب آیا کہ یہ اپنا گورنر اٹھائیں مطلب وہ بات کسی نے کی اور گورنر صاحب کے گلے پڑ رہی ہے وہاں پر بات تو گورنر صاحب اٹھ جائیں گے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جب حکومت سازی کے لیے مذاکرات چل رہے تھے گورنر سنٹھ پیپس پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان تو اس وقت بھی جو ہے وہ سب سے اہم جو معاملہ تھا وہ ایم کے ایم کے ساتھ جو معاملات تھے حکومت سازی کے حوالے سے ان پر پیپس پارٹی کے تحفظات تھے پیپس پارٹی جو ہے وہ شاید ایم کے ایم کو اس طرح سپیس دینے پر تیار نہیں تھی پیپس پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کو اپنا گورنر جو ہے وہ لانا چاہیے اور نون لیگ کے اندر کسی اقتہ کچھ سطح پر یہ سوچ آئی بھی تھی آگے وہاں پر نون لیگ کی نمائندگی جو ہے ایک صوبے کے اندر ہونی چاہیے اس طرح آہ وہاں سندھ کے اندر بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لوگ ان کے لوگ اور پارٹی کے لوگ مجود ہیں وہاں ایک پلیٹ فارم ان کے پاس ہونا چاہیے آہ لیکن وزیر اعظم پاکستان شہبائش شریف نے آہ چونکہ تمام اتحادیوں کو وہ ساتھ آہ لے کر جو ہے وہ چلنا چاہتے تھے اور آہ اس وجہ سے آہ جو ہے ایمکیم کو بھی جو ہے وہ اس طرح حکومت سازی میں شامل کیا گیا اور ان کے پاس بھی گورنر کا یہ قلیدی جو اہدہ ہے آہ وہ رکھا گیا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے میں جو فیصلہ کون رول ہوگا وہ وزیر اعظم شہبائش شریف کا ہوگا اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایمکیم کے ساتھ معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ آہ ان کو سلجانے میں کام جاب ہو جائیں ایمکیم بغیر حکومت چل سکتا ہے ایمکیم میں ایک مشکل اتحادی ہے ہم ماضی میں ان کے معاملات دیکھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نون لیگ کے ساتھ بھی اب پھر ویسے ہی معاملات ہیں میرا خیال ہے حکومت کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر یہ اس کو اچھے طریقے سے چلا لیں گے لیکن یہ سب سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے ایمکیم نے بھی ساتھ ہی چلنا ہے یہ اس طرح کی چٹ چیٹ ہوتی رہے گی ایمکیم نے کہیں نہیں جانا آپ کا جو کوئیسٹن ہے کیا ان کے بغیر حکومت چل سکتی ہے وہ بھی حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے اچھا سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوتا ہے جب الیکشن لڑتے ہیں وہ عوام کے خدمت کرنا چاہتے ہیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان کے ایشوز بنتے ہیں حکومتوں کے ساتھ یہ حکومت ایسے ہی چلے گی یہ چلتے رہیں گے جو گورنر کا معاملہ ہے وہ چونکہ ڈیسین یہ ہوا تھا کہ وہ نون لیگ کو ملنا ہے اچھا اب نون لیگ اس میں سے کتنا مارجن رکھتی ہے کتنا ٹائم تک ان کے پاس یہ رہنے دیتے ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے ورنہ یہ چونکہ حکومت کی فارمیشن میں جو فارمولا تیہ ہوا تھا اس میں یہ نون لیگ کے پاس تھا ایم کی ایم کو جو آفرز تھیں اس میں گورنر کی سیٹ شامل نہیں تھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گورنر اچھا خیر یہ تو سیاسی بیان ہوگا جب میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے دو گورنر تھے وہ لگ چکے ہیں پیپلز پارٹی کو دو گورنر پلان ہوئے تھے وہ انہیں مل چکے ہیں دو سلوٹس جو ہیں پنجاب میں اور کے پی میں سندھ میں ان کے پاس نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا مور خراب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم عمر یوپ صاحب ہوں گے یا بلاول صاحب ہوں گے عمر یوپ صاحب سینئر نائف وزیراعظم ہوں گے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی اس نظام کے ساتھ اس نظام کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے دیکھیں ہم الیکشن سے پہلے بھی ہم جب بات کرتے تھے میں آپ کو کہتا تھا جو بھی حکومت بڑھے گی وہ بہت اچھے طریقے سے آرام سے چلتی رہے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی پارٹی لگنی ہوگی پارٹی کا سیاسی عشق بڑا پرانا ہے آپ نے تو براہ راست کبر کیا ہوگا دیکھا ہوا بھی ہے کبر بھی کیا ہوگا اگلے دو چار دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے اس دور کی ہلکی سے بھی مجھے وہ ایک ہوتا ہے نا رمک آتی ہے آپ کو فیر آتی ہے کہ اس طرح کی نہیں ہے جو دوہزار آٹھ میں میرا خیال ہے دوہزار آٹھ سے آن ورڈز جو تھی وہ پریس کانفرنس میں ہوتی تھی اور رحمان ملک صاحب کو بھاگنا پڑتا تھا رحمان ملک صاحب کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں اب دونوں جانب کئی رحمان ملک صاحب موجود ہے دونوں جانب پیپس پارٹی میں بھی اور ایم کیوں میں بھی تو میرے خیال میں ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا سیاسی تفاہن آنے والا ہے اور دونوں لگونے جا رہے ہیں نہیں 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 چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ شہری اور نئی سندھ کا معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں اگلے دو تین دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بتائیں کہ اگر سب ٹھیک ہو رہا ہے تو ایک کلیم یہ بھی بار بار ہوتا رہا پہلے ہوتا تھا کہ جی کہ پہلے انتخابات مکمل ہو جائے گورنمنٹس بن جائیں گورننرز آ جائیں پھر اب یہ بجٹ پاس ہو جائے تو کیا پھر بجٹ میں پاکستان پیوز پارٹی جو ہے وہ نراز بھی ہوئی پھر مان بھی گئی تو پیوز پارٹی کے امکانات ہیں گورنمنٹ میں آنے کے بالکل پیوز پارٹی نے حکومت میں شامل ہونے کی جو آپشن ہے جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے پیوز پارٹی کی قیادت کو دعوت دی رہی ہے کہ حکومت کا حصہ بنے اس آپشن کو ختم نہیں کیا اور اب یہ مناسب وہ شاید وقت کا انتظار کر رہے ہیں حکومت کا یا وہ شاید اپنا کوئی شیر چاہتے ہوں کہ پنجاب کے اندر ان کا کوئی شیر جو ہے ان کی جو جتنی تعداد ہے عددی اس سے کچھ کتنی ہیں ان کی تعداد ان کے میرا چودہ ایم پی ہے تیرہ یا چودہ تیرہ یا چودہ تیرہ یا چودہ 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 نہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ چاہ رہے ہوں گے ایک دو منسٹر دو کم طالبہ شاید کر رہے ہوں گے ایک تو بڑھنا ہی ہوتا ہے سینئر منسٹر تو نہیں ہوگا اس میں تو دیکھیں انہوں نے گورنر کا اودھا لی ہے ٹھیک اچھا ویسے جو اطلاع کا مولی ہے تو اس کے بعد میں سات منسٹر سات منسٹر یہ لے ہیں جی ان کی ان کی خواہش ہے کہ سات منسٹرز ان کے اور دولا صاحب کا آپ کو پتا ہے نا یہ ان کی پینٹریشن گورنر میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت پینٹریشن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ وزارتیں ہوں ایک دو کچھ مشیر ہوں کچھ معاملے اقسوسی ہوں کچھ اس طرح کے اور اوڈے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ تو پھر تو چودہ کی چودہ کو کپایا جا سکتا ہے وہ دلگا جا سکتا ہے اچھا لیکن دیکھیں آپ بجٹ کے حوالے سے ان کی بڑی ریزرویشنز تھی ایک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کلیر کٹ پیپلز پارٹی نے کہ انہیں کن ایشیوز پر ریزرویشنز تھی اور کیا انہوں نے وہ مسائل حل ہو گئے ہیں تو بہرحال پیپلز پارٹی پھر بھی ساتھ اور سب ایک اٹھے چکے ہیں مجھے لگتا آپ کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی آج تو انشاءاللہ اگلی دفعہ لیکن پیپلز پارٹی پھر نظر آئیں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ